اسلام علیکم جلے دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنکن چندن کے بارے میں جو میرا پچھلا دو اپیسوڈز رہا ہے چکتن رزیخر کے بارے میں ان کا میمار جو تھا شنکن چندن تھا شنکن چندن بلتستان کے چوربٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بہت ہی زیرک بہت ہی دانا اور غیر معمولی آدمی تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کی بہو بھی بہت غیر معمولی دانا بہو تھی تو چلے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شنکن چندن کے چکتن کھرک میں جو واقعہ پیش آیا تھا شنکن چندن کے ساتھ اسی کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کریں گے تو بینہ وقت ضائع کیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو شنکن چندن کے بارے میں بہت سارے کہانیوں میں لوگ گیتوں میں فاکس سانس میں اور ویسے بھی ہمارے دادا نانا نانی دادی سارے بہت ہمیں چھوٹے وقت سے ایسے کہانی جب ایک رواج تھا ایک زمانے میں جب سردیوں میں رات کو ہم آرام سے بیٹھتے تھے تب کہانیاں سناتے تھے تب بھی شنکن چندن کی کہانیاں بہت مشہور تھیں ابھی تو وہ زمانہ چلا گیا وہ کلچر چلا گیا لیکن کچھ کچھ ابھی بھی باقی بچے ہیں تو جیسے کی تاریخ قادیم لداخ میں کاچو سکندر خان نے اپنے کتاب میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے شنکن چندن کے بارے میں تو میں اسی ہی جو انہوں نے جو ذکر کیا ہے اسی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں دوستو شنکن چندن زیرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہو بھی بہت زیرق اور بہت ہی دانہ بہو تھی تو اس میں بھی بہت ہی لمبی کہانی ہے کہ انہوں نے کتنے بہو کو چینج کیا اپنے بیٹے کی بیوں کو چینج کیا تاکہ ایک زیرق بہو ایک دانہ بہو ملے تو یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے اگر خوصہ کے آنے والے اوقات میں میں ان کہانیوں کا بھی تفصیلا بتانے کی کوشش کروں گا فیلحال میں فوکس رہوں گا قدیم لداخ پر قدیم لداخ کی بک پر اس کتاب میں جس طرح سے کاچو سکندر خان نے اس انیکڈوٹ کا یا اس کہانی کا ذکر کیا ہے چکتن خر کے بارے میں تو اسی کو پر ہی میں فوکس کروں گا تو شنکھن سندن نے جب محل بنایا محل تعمیر کیا جب محل مکمل ہوا تو بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں عالی شان محل بنا تو لوگ ان کو دیکھ کے رش کرتے تھے تو باچھائی کے مشیروں نے باچھائی کے وزیروں نے باچھائی کو ایک صلح یہ دیا کہ شنکھن سندن کے ہاتھ کارڈ لیے جائے تاکہ آنے والے اوقات میں یا دوسرے جگہوں پر شنکھن سندن ایسا محل تعمیر نہ کر سکے تو محل کے بارے میں ایک محل کی خوبصورتی کے بارے میں بتا دوں تو ایک ایسا کمرہ شنکھن سندن نے تعمیر کیا تھا جو ہوا کے ذریعے گھومتا تھا تو اس کو ڈبڈبیر کے نام سے جانا جاتا ہے محل میں ایک غریب لڑکا ہوا کرتا تھا جس کو شنکھن سندن کھلایا پلایا کرتا تھا تو جب لڑکی نے آکے شنکھن سندن کو یہ خبر دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں تو شنکھن سندن نے راتوں رات اس محل کے جو ڈبڈبیر جو گمتا تھا جو کمرہ گمتا تھا اس کا ایک کیلیا کچھ ایک حصہ اس نے اپنے حصہ سے اس کو نکال دیا تو ڈبڈبیر تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا تو اگلے دن جب باچہ آ کر دیکھتا ہے ٹیڑی ڈبڈبیر کو دیکھتا ہے تو باچہ پوچھتا ہے چندن صاحب یہ کیا ہو گیا تو شنکھن سندن بولتے ہیں پتہ نہیں باچہ سلامت یا تو باچہ سلامت کی نیت خراب ہے یا تو میمار کی نیت خراب ہے فیلحال خیر کوئی بات نہیں اس کو بنانے کے لئے بھی میرے پاس سامان ہے میرے پاس اس کا بھی حل ہے تو اب اٹھارہ فوجیوں کا ایک دستہ بہت جوان فوج چاہیے وہ جو چھوڑ بٹ ایریا جو شنکھن سندن جو تعلق رکھتے تھے چھوڑ بٹ ایریا بلتستان کے ایریا سے تعلق رکھتے تھے وہاں جاکہ میرے بہو کو یہ پیغام پہنچا دینا پیغام یہ تھا کہ چھنار بہت بڑا ہے پتہ ایک ہی ہے آسمان صاف ہے ستارہ ایک ہی ہے میرا سامان بیچ دو بہو سمجھ گئی کہ اس کا سسر اور اس کا پتی خطرے میں ہے تو انہوں نے اٹھارہ فوجیوں کو کہا لے جا کر ایک بہت بڑا درخط بہت بڑا پیٹ کارنے کو لے کہا سترہ سترہ کے سترہ فوجیوں کے پیر ایک ایک پیر اس میں گسا دی جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہم تو یہاں سے باہر نکال نہیں پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگ کے لئے میں جو سامان بیچنے والی ہوں یہ بہت بڑا بہت دمدار ایک سامانے میں آپ لوگ کی آزمائی آزمائش کر رہی ہوں کہ کیا آپ لوگ اس سامان کو اٹھا کے لے جا سکتے ہو یعنی کسی طرقے سے ان سترہ فوجیوں کو جال میں فسایا اور فسا کر جب وہ لوگ اس کے اندر پیڑ کے اندر فس گئے تو اٹھارہویں کو یہ پیغام دے کر بیچ دیا کہ باچہ سلامت کو یہ پیغام بیچ دینا آپ کے سترہ جوان فوج میرے پاس ہے اگر آپ لوگوں نے میرے سسر اور میرے پتی کو صحیح سلامت انعام و اکرام سے نواز کے اگر آپ لوگوں نے بیجا نہیں تو آپ لوگوں کی خیر نہیں تو اس طرح سے جب پہنچتے ہیں تو باچہ بہت ہی اس کی بہو کی بھی اس خوشیاری کو دے کر متاثر ہو جاتے ہیں اور شنکھن سندن کو انعام و اکرام کے ساتھ بہت ہی خوش کرتا کر کے وہ واپس بلٹستان بیج دیتے ہیں تو دوستو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک آج کا موضوع امید ہے آپ لوگوں کو پیچھلے ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی بہت پسند آیا ہوگا تو اسی ہی بات میں آپ لوگوں سے الویدہ لیتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ